اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیماب کامرن ہیر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان و حفاظت میں رکھے آج میں گیوی تھی ایک پاکستان ڈے سیلیبریشن کے لیے اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہم سب پاکستان سے بہت بیار کرتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے لیے بہت نغمے گاتے ہیں بہت گیت گاتے ہیں لیکن جو ایجیالوجی آف پاکستان ہے وہ ہمیں پتا بھی ہے لیکن اس کو ہم شاید ریمائنڈ نہیں کرتے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو یہ چھوٹا سوا کیا ضرور سنا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا بک کا نام تھا سیرت النبی بادز بسال النبی اور اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ واقعہ کیا تھا ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے بنایا اللہ کی توفیق سے بنایا لیکن کیسے بنایا اگر ہم تھوڑا سے ہسٹری کو جانیں اور تھوڑا سے ہم بکس کو پڑھیں تو کیا ہوا کہ مسلم لیگ کو جب انیس سو چھے میں قائد عظم نے جوائن کیا تو اس کے بعد انہوں نے جب وہاں کی انٹرنل پولیٹکس دیکھی کہ یہاں پہ تو مسلمانوں کو ایک نہیں دو لوگوں سے فائٹ کرنی ہے ایک انگریز اور دوسرا ہندو تو پہلے تو وہ ایک کمبائن اس کے لئے کام کر رہے تھے مگر پھر وہ ڈسپوائنٹ ہوئے اور وہ واپس انگلینڈ چلے گئے علامہ اقبال یا قدلی خان مولانا جوہر سب بلاتے رہے مگر کوئی آتے نہیں تھے لیکن سڈنلی حضرت قائد عظم واپس مومبی آگے تو وہ جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید علامہ اقبال کے کہنے پر آئے ہیں یا لیا قدلی خان کے کہنے پر آئے ہیں تو سب لوگ ان سے ملاقات کرتے تھے جاتے تھے اور جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات ہے اس پر کام کرنے کے لئے پاکستان کا ایڈیا تو ظاہر ہے انیس سو چالیس میں علامہ اقبال نے کے آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کیا گیا قرارداد پاکستان میں پاکستانی ہسٹری بہت منزل کی ہے پڑا کریں تو اگر اللہ نے چاہا ہوتا ہم اس پر تھوڑی سی بات بھی کریں گے لیکن آج مجھے وہ نہیں پڑھنی آج مجھے آپ کو آئیڈیالوجی کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں بک میں کیا لکھا ہوا تھا بک میں لکھا ہوا تھا کہ قائد آزم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا سب لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاکستان آنے کی وجہ علامہ اقبال کے خطوط ہیں یا قتلی خان کی انویٹیشنز ہیں لیکن وہ بجا کچھ اور ہے تو مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قائد آزم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی انہوں نے بولا کہ کیا ہیں آپ کے آنے کی اصل وجہ آپ مجھے بتائیں تو قائد آزم رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں یا آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنا وعدہ کر دیا گیا اب کیا ہوا کہ قائد آزم نے کیا بتایا انہوں نے بتایا ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تم جیسے لگا جیسے ارث کوئی کہا گیا وہ اٹھے انہوں نے اردیرد دیکھا everything was fine کچھ بھی ایسا نہیں تھا انہوں نے اپنے روم سے نکل کے دیکھا سب کچھ کام تھا سب سو رہے تھے آپ واپس اپنے بیٹ پہ کے سو گئے ایک دفعہ دو دفعہ اور تین دفعہ یہ ہوا اس کے بعد کیا ہے پاکستان زندہ باد تو پھر کیا ہوا کہ قائد آزم آ کے واپس لیٹے اور ان کو لگا کہ ان کے بیٹ کی سائیڈ پہ کوئی کھڑا ہوا ہے انہوں نے جب وہ اکتم سے اٹھ کے بیٹھ کے دیکھا تو ایک نورانی سے حالہ نور تھا آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں تو وہ فرمایا گیا کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں mind to be noted حضرت قائد آزم نے آقا صلی اللہ السلام کا دیدار کیا حالت بیداری میں اب بات کیا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہندوستانی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے جاؤ اور جا کے ان کی مدد کرو اللہ نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام لکھ دیا ہے اور تم ضرور کامیاب ہوگے سبحان اللہ مفہوم بتا رہیم کہ نبی رحمت کا نور ان کو ملا وہ ہل کے رہ گئے فوراں ہی دوسرے دن انہوں نے سامان باندھا اور آگے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جیسے جیسے برکت عطا کی ایک لونگ جرلی کے بعد 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آگیا جب کنکلوین اس واقعہ کا کیا گیا تو پتا کیا چلا کہ قائد آزم نے کہا کیونکہ قائد آزم کو اردو نہیں آتی ہے کہ یہ ساری کنورسیشن انگلیش میں ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہو یا لگے کہ میں کچھ اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں تو سیرت النبی بادز بسال النبی 312 واقعہ ہے جلد نمبر 7 میں آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تو پاکستان اللہ کے حکم سے نبی کے ازن سے بنا ہے اور دنیا میں صرف دو ہی ایسی ممالک ہیں جو کہ اسلام پہ بنے ایک مدینہ اور دوسرا پاکستان تو اپنے عمال اللہ ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا کریں اور پاکستان انشاءاللہ فائند آباد ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے کیونکہ بائی ذنیلہ ہی ہے اس کو نقصان پہن سکتا ہے کیونکہ ہم تھوڑے غافل ہو گئے نا اپنی آئیڈیالوجی سے تو جو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یاد رکھئے اور لا الہ الا اللہ کنارے کو زبان سے نہیں بلند کرنا کردار کے ساتھ بھی کرنا ہے اللہ تعالی ہماری ان کابشوں کو قبول کریں اور ہمارے ملک کو اپنی رحمتوں سے پائند آباد رکھیں تا قیامت پاکستان زند آباد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کنم جو 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 موسیقی